ڈیفالٹ ڈیفالٹ کا شغر مچانے والی حکومت نے خزانے کا موں کھول دیا مصطفیٰ نواز کھوکر ارکان اسیمبلی کو اضافی فنڈ دینے کے خلاف پھٹ پڑے پیپس پارٹی کے سابق سینیٹر اور بے باگ سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ کے سنگین خطرے کا سامنا ہے ایسے میں حکومت نے ایم این ایس پر مزید فنڈ نچھاور کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ارکان اسیمبلی کے لیے مختص کل رقم 111 عرب کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے سابق سینیٹر نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کا یہ اقدام کی فائچیاری مہم کے لیے قائم کردہ ان کی اپنی کمیٹی کی سفارشات کے خلاف ہے یہ تو غیر ذمہ دارانہ رویے کی انتہا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنے ٹویٹ کے ثبوت کے طور پر ایکسپریس ٹربیون کی خبر بھی شیئر کی جس کے مطابق وفاقی کابینہ کی اکنومک کوارڈینیشن کمیٹی نے سپلیمنٹری گرانٹس کی مد میں مزید 36.2 عرب جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے جس میں ارکان اسیمبلی کے لیے 20 عرب کے اضافی ثواب دیدی فنڈز بھی شامل ہیں قومی اسیمبلی نے ابتدائی طور پر ان سکیموں کے لیے 70 عرب روپے کی منظوری دی تھی تاہم پی ڈی ایم حکومت پہلے سے مختص فنڈز میں اب تک چار بار اضافہ کر چکی ہے جبکہ ارکان اسیمبلی کے بجٹ میں حالیہ 69 فیصد اضافے کے نتیجے میں ان کے لیے مختص کل رقم 111 عرب روپے کی ریکارڈ سطح تک جا پہنچی ہے